نوشکار میں منی سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اسی یوٹیوب چینل پر دوستو جو آر آر سی بھومنیسور ہے اس کا فیجیکل ایفیسینسی ٹیسٹ کا جو ڈیٹ ہے سیڈیول ہے اور آپ کے رول نمبر ہے وہ ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے سب سے بڑی چیز جو سمجھنے والی بات ہے جو آپ کو ٹائم دیا گیا ہے وہ کافی کم سمجھ دیا گیا ہے یہاں پہ دیکھے گا دس سے بارہ یعنی کی تین دن میں آپ کا فیجیکل ہو جائے گا سب سے بڑی چیز یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ تین دن میں ہو جائے گا دکھت والی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو آپ کا فیجیکل ہوگا وہ چھے بجے سے اسٹارٹ ہوگا صبح کے مورننگ کے چھے بجے کتنا تھنڈی رہتی ہے اور اوپر سے ساید آپ کو دوڑنے میں دکھت ہو کیونکہ تھوڑا سا دھوپ رہتا ہے تو چیزیں تھوڑا سا آسان ہو جاتی ہے سبح سبح مورننگ میں اتنا جوڑ دست کوہاسے میں یا آپ کر سکتے فوج میں دوڑنا اور تھنڈی میں تھوڑا سا دکھت ہو سکتی ہے کوئی بات نہیں سب کے لیے ایک ہی جیسا ہے لیکن اس میں نمبر بیسیس پہ تو لینا نہیں ہے تو دکھت تو ہوگی دوڑنے میں یہاں پہ دیکھئے گا کس کو کتنا بجے ریپورٹ کرنا ہے یہاں پہ دیکھئے گا ساڑھے چھے بجے یہاں پہ دس ایک دو ہزا تیس کو یہ سب کا رول نمبر دے رکھا ہے تین دن میں کس کا کون سے ڈیٹ پہ ہے اور کون سے جو ٹائمنگ ہے وہ دے رکھا ہے یہاں پہ دیکھئے گا ساڑھے چھے بجے ڈیٹ ہے دس ایک تو اسی طریقے سے اور نیچے جائیں گے تو یہاں پہ کچھ لوگوں کا ٹائمنگ 11 بجے بھی رکھا گا ہے تو سب سے بڑھیا یہ ہے اگر اس سلوٹ میں پڑھتا ہے آپ کا 11 بجے کے سلوٹ میں تو اچھا خاصا گنگونا سا دھوپ رہے گا تو آپ کو دھوڑنے میں بھی مجھے آئے گا چیزیں سوکھی رہے گی پیچ بغیرہ جو ہے وہ سوکھی رہے گی تو دھوڑنے میں ٹھیک لگے گا 8 بجے کا بھی سلوٹ ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو ٹھیک لگے گا جو مورننگ والا سلوٹ ہے وہ تھوڑا سا دکھت والی بات ہے لیکن کوئی بات نہیں آپ لوگ پریکٹس کر ہی رہے ہوگے اور آپ کو کافی کم سمیہ دیا گیا ہے اب ماتر آپ کو پندرہ دن کا سمیہ بچا ہوا ہے تو پرپیر کرتے رہی ہے کوئی بھی دکت ہوگی تو آپ کمیٹ کرتے رہیے گا کہ کیا پراؤلوم چل رہی ہے اور بھی جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو ویڈیو کے مادہم سے ڈائریکٹ کر ہی دوں گا اور جتنے بھی جون ہیں تمام جو جون ہیں کسی کا سکندرواد کا بارہ دیا گیا تھا کہ بارہ سے ہو جائے گا تو یعنی کہ بیس جنوری تک مجھے لگ رہا ہے کہ بیس جنوری کے ایرونڈ میں سبھی کا پیٹ کلیر ہو جائے گا کیونکہ آپ کو جون وائز ہی لینا ہے تو یہاں پہ دیکھئے گا تین دن میں بھونیشوٹ کا سمافت ہو جائے گا جن کا تھوڑا سا جارہ ویکنسی ہے جیسے اگر چندگر کی ہم بات کریں تو دس ازار کے ایرونڈ ممبئی کی بات کریں تو ادھر بھی دس ازار ہے تو اس میں جارہ سے زیادہ پانس سے چھے دن جا سکتا ہے تو یعنی کہ جنوری کے آپ میڈ جنوری آپ مانکے چلو یعنی کہ تھرڈ بیک آف جنوری آپ کا لگوک پیٹ ختم ہو جائے گا تو اچھی خبر ہے دیکھتے ہیں اور بھی جون کا کب آتا ہے تقریبا آپ کے تین جون کے تو اپ ڈیٹ آ گیا ہے کلکاتا کا اور کلکاتا کا حالانکہ اوفیسیل نہیں آیا ہے لیکن وہ وائرل ہوا تھا کہ تین جنوری سے ہوگا حالانکہ وہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ تین جنوری سے پوسیول دیکھ رہا ہے ہو سکتا ہے لیکن میڈ جنوری سے ہو سکتا ہے اور بھی جو جون ہے سکردہ واد کا آئی گیا ہے اور ابھی بھوم نیسپرد کا آئی گیا ہے اور بھی جو جون کا ہے وہ جیسے ہی جیسے آتی ہے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا تو بنے رہے گا چینل کے ساتھ نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کلے جائن